ایک گاؤں میں لیلا اور سشیلا نام کی دو عورتیں رہا کرتی تھی ویسے تو دونوں آپس میں پڑوسی تھی لیکن ان کی بلکل بھی نہیں بنا کرتی تھی وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑا کرتی تھی ایک دن ایسے ہی صبح صبح دونوں کا شور سنکر سارے گاؤں والے وہاں اکٹھے ہو گئے گاؤں کے مخیہ نے دونوں سے پوچھا ارے لیلا اور سشیلا چپ ہو جاؤ شانت ہو جاؤ بھئی تم لڑک اس بات میں رہی ہو جب آپ بتاؤ تو سہی مخیہ کی بات سنکر لیلا نے کہا اب دیکھئے نا سرپنچی نا جانے ہر دن رسوئی میں نانات پرکار کے وینجن بناتی رہتی ہے جس کے خوشبو میرے گھر تک آتی ہے اور پھر میرے بچے بھی کھانے کی ضد کرنے لگتے ہیں اور مجھے پکانا ہی پڑتا ہے میں نے اسے کتنی بار روکا ہے اپنے گھر میں اتنا اچھا کھانا نہ بنایا کرے مخیہ جی بھلا یہ بھی کوئی بات ہے میرا گھر میری رسوئی میں جتنے چاہے وینجن بناو اس میں کوئی روکنے والا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہہ کر وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے بال پگڑ کر لڑنے لگتی ہے گاؤں والے بڑی مشکل سے ان دونوں کو الگ کرتے ہیں اور ان کی لڑائے کا کارن سنکر ہستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک دن سشیلا کی بیٹی نے آگر اس سے کہا ماں ماں دیکھو نا میرا ریزلٹ آ گیا میں کلاس میں پرثم آئی ہوں ارے واہ بیٹا میں نے تو ابھی بھگوان کے بھوگ کے لیے تمہارے لیے لڑڈو بھی بنائے ہیں جاؤ جا کر بھگوان کو بھوگ لگاؤ میں ابھی کھیتوں سے تمہارے پتا جی کے پاس سے آتی ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم پورے گاؤں میں لڑڈو بانٹیں گے ماں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں کھیتوں میں پتا جی کے پاس یہ اچھی خبر میں خود پتا جی کو دینا چاہتی ہوں ایسا کہہ کر دونوں ماں بیٹی خیتوں کی اور چلے جاتی ہیں لیلا نے جلن کے مارے ان دونوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی کیونکہ اس کی بیٹی کلاس میں فیل ہو گئی تھی اور من ہی من سوچا یہ اچھا موقع ملا ہے کیوں نہ ان لڑڈووں میں جمال گھوٹا ملا دو سارے گاؤں کو لڑڈو کھیلانے چلی تھی نا بری حالت ہو جائے گی سب کی اور پھر میرا پرلا بھی پورا ہو جائے گا اور موقع پا کر لیلا سارے لڑڈووں میں جمال گھوٹا ملا دیتی ہے سوشیلا اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ کر جب سارے لڑڈو گاؤں میں بانٹنے جا رہی تھی تو سب سے پہلے اسے لیلا کے پتی اور اس کے بچے ملتے ہیں وہ انہیں ساری بات بتا کر لڑڈو کھانے کو دیتی ہے لیلا کا پتی سوشیلا کو اس کی بیٹی کے فرسٹ آنے پر بتائی دیتے ہیں اور بڑے پیار سے لڑڈو لے کر کھانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک سند آ جاتا ہے اور انہیں ٹکر مارتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے سارے لڑڈو نیچے گل کر خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر سوشیلا اور اس کی بیٹی بہت دکھی ہوتے ہیں اور وہ دونوں بڑے دکھی مند سے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور ادھر جیسے ہی لیلا کا پتی اور بچے گھر پہنچتے ہیں تھوڑی دیر میں ان کی تبیت خراب ہو جاتی ہے ارے 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 ایسا کیا کھالیا آپ نے جو آپ دونوں کی اتنی تبیت خراب ہو گئی ہے ارے کچھ نہیں بھاگوان وہ راستے میں سوشیلا ملی تھی اور اس نے اپنی بچی کی فرسٹ آنے کی خوشی میں بس مٹھائی دی تھی ہمیں کھانے کو ان کی بات سنکر لیلا اپنا سر پکڑ لیتی ہے اور اپنے پتی اور بچوں کو ترند ہسپٹل لے جاتی ہے جہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتے ہیں اب لیلا کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا سوشیلا سے معافی مانگتی ہے اور اس سے گلے لگ جاتی ہے اب لیلا اور سوشیلا بہت اچھے سہلیاں بن چکی تھی اور ملجول کر رہنے لگی تھی امیر اور گریب کھلونہ ریس سمست پور میں چنٹو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا اسے کھلونوں سے کھلنا بہت اچھا لگتا تھا وہ اپنے لیے خود ہی بڑے اچھے اچھے کھلونے بنایا کرتا تھا اور ان سے کھلا کرتا تھا اس کے ادھکتر کھلونے ویس میڈیریل کے بنے ہوتے تھے جو بہت سستے اور ٹکاؤ ہوتے تھے وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلونے کھیلنے کے لیے دیا کرتا تھا گاؤں کے سبھی بچے چنٹو کے دیئے ہوئے کھلونوں سے کھیل کر بڑے خوش ہوتے تھے ایک دن گاؤں کے بچے چنٹو کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے ارے چنٹو آج تُنے کیا بنایا ہے دیکھو دیکھو آج میں نے ایک لکڑی کی سائیکل بنائی ہے کیسے لگی تمہیں میری سائیکل ارے واہ یہ تو بہت اچھی ہے سبھی بچے چنٹو کی بنائی سائیکل سے کھیلنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پہ گاؤں کا امیر لڑکا پنٹو آتا ہے وہ اپنی نئی مہنگی سائیکل لاکر گاؤں کے بچوں پر روب جواتا ہے آج ہی میرے پتا جی نئی سائیکل لے کر آئے ہیں وہ بھی شہر سے اس کی باتیں سنکا چنٹو کا دوست بولتا ہے ارے ہمارے پاس بھی سائیکل ہے چنٹو نے بنائی ہے لیکن پنٹو چنٹو اور اس کے دوستوں کی لکڑی کی سائیکل دیکھ کر ان کا مزاک اڑاتا ہے تمہاری یہ لکڑی کی سائیکل چلتی بھی ہے کی نہیں ہاں ہاں چلتی ہے چنٹو بتاؤ نہ اسے یہ یہاں کیا بتائے گا اگر ہمت ہے تو گاؤں کے میلے میں میرے ساتھ ریس لگا کے بتا تب مانوں ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے چنٹو کی بات سنکر پنٹو اس کو گاؤں کے میلے میں سائیکل ریس لگانے کا نیوتہ دیتا ہے اگلے دن دونوں اپنی اپنی سائیکل لے کر گاؤں کے میلے میں جاتے ہیں اور وہاں سائیکل کی ریس لگاتے ہیں ریس شروع ہوتے ہی پنٹو سب سے آگے نکل جاتا ہے اور چنٹو پیچھے رہ جاتا ہے لیکن تب ہی پنٹو کی سائیکل میں کانٹا لگنے کے کارن اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ وہیں گر جاتا ہے اور چنٹو اپنی لکڑی کی سائیکل لے کر آگے نکل جاتا ہے اور ریز جیت جاتا ہے ریز جیتنے کے بعد میلے والے اس کو انعام دیتے ہیں چنٹو کے سبھی ساتھی دوست اس کا تعلیوں سے سواگت کرتے ہیں ہمارا دوست جیت گیا ہمارا دوست جیت گیا سندر نگر میں رام اور شام نامک دو بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے ان دونوں کا کچوری کا کاروبار تھا رام بہت اچھی کچوری بنایا کرتا تھا اور شام بہت اچھی سبجی رام نے گھر میں ہی کچوری بنانے کے ایک مشین لگائی ہوئی تھی وہ اس میں بڑی خستہ کچوریاں مناتا اور شام باجار نے اپنی دکان میں سبجی کے ساتھ انہیں بیچا کرتا تھا دونوں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت خوش تھے رام کی شادی ہو جانے کے بعد ان کی خوشیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں نئی بہو کے گھر آنے پر ان کی ماں رام سے کہتی ہے بیٹا میں تو چاہتی ہوں کیا بڑھی ہو چکی ہوں میں تم اور تمہاری پتنی کاروبار سنبھالو اور شام کو بھی سنبھالو یہ سن کر رام کی پتنی کہتی ہے کیوں نہیں ماتا جی کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے لیکن اتنا کاروبار دیکھ کر رام کی پتنی کے من میں لالچ آ جاتا ہے وہ ایک دن رام سے کہتی ہے آجی سنتے ہو سارا دن کچوریاں بناتے ہو آپ اور یہ شام صرف دکان پر کھڑا ہو کر سارا منافع لے لیتا ہے نہیں بیملا ایسا نہیں ہے مجھے میرے بھائی اور ماں پر پورا بھروسہ ہے میں سب سمجھتی ہوں ماتا جی بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے میں تو کہتی ہوں ہمیں اپنا کچوریوں کا کام الگ شروع کر دینا چاہیے نہیں تو ان کے گولام من کر ہی رہ جائیں گے اپنی پتنی کے بار بار کہنے پر رام کے من میں بھی لالچ آ جاتا ہے اور وہ ایک دن اپنی ماں سے کہتا ہے ماں بس بہت ہوا اب میں خود باجار میں کچوری بیچا کروں گا ارے ارے بیٹا یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے ماں میں کچھ نہیں سننا چاہتا میں آج سے شام کو کچوری نہیں دوں گا اگر اسے بیچنی ہے تو خود کچوریاں بنا کر بیچے اپنے بھائی اور ماں کی بات سننے شام کہتا ہے بھائیہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں آپ خود کچوریاں بیچو یہ لیجئے دکان کی چابی ماں چلو ہم کچھ اور کام دیکھ لیں گے چلو شام ہمیں ہی یہاں سے جانا چاہیے چلو چلتے ہیں ایسا کہہ کر شام اور اس کی ماں ان کے دوسرے گھر میں رہنے لگتے ہیں اور رام اور اس کی پتنی دکان میں کچوریاں بیچنے لگتے ہیں اور ادھر ماں شام سے کہتی ہے بیٹا یہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے بازار سے جا کر ایک ٹھیلا خرید کے لیا اور ہاں کچھ کچوریوں کو بنانے کا سامان بھی لیا ہم ایک بار پھر سے شروعات کرتے ہیں جی ماتا جی شام ایسا ہی کرتا ہے اس کی ماں کچوریاں بناتی ہے اور شام سبجی اور وہ دونوں باجار میں کچوریاں بیچنے لگتے ہیں رام کچوری بنانا تو جانتا تھا لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اس کو سبجی بنانی نہیں آتی گھٹیا سبجی کے ساتھ کچوری بیچنے کے کارن ان کے دکان کی بکری کم ہو گئی اور ادھر شام اور اس کی ماں کے ہاتھ کی بنائی کچوری اور سبجی دھڑا دھڑ بکنے لگی اب سبھی لوگ رام کی دکان سے نہیں شام کی دکان سے کچوریاں کھانے لگے یہ دیکھ کر رام کو اپنی گلتی کا احساس ہوا رام اپنی پتنی کو لے کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس سے ماں بھی مانگتا ہے ماں مجھے ماف کر دو بھائی شام گھر واپس چلو رام کی ماں اسے ماف کر دیتی ہے شام اور ماں دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں اور پھر سے پہلے کی طرح کام کرنے لگتے ہیں اور وہ سبھی پھر سے خوشحالی سے رہنے لگتے ہیں وشال ٹرین دوڑ سندرپور میں بھولا نام کا ایک آدمی رہتا تھا پیشے سے وہ ایک ٹرین ڈرائیور تھا وہ دل کا بہت نیک اور مہنتی تھا وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے لیے ٹرین چلاتا تھا وہ پچھلے تیس سالوں سے بڑی ہی کشلتہ سے ٹرین چلائے کرتا تھا اس کی ٹرین کا کبھی ایکسینٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اپنی جگہ پہنچنے میں اسے دیری ہوئی اس کے کام کی سبھی تاریف کیا کرتے تھے بھولا جرائیدھر آؤ جی میرے جرساہب کہیئے کیا بات ہے بھائی بات کیا ہونی ہے بھولا یہ لو تمہارا انام اس بار بھی کمپنی نے تمہیں انام دیا ہے بڑی ہی کشلتہ سے ٹرین چلانے کے لیے وہ بھی بینہ کسی نقصان کے جی شکریہ منیجر صاحب ایک دن جب بھولا ٹرین لے کر واپس یاد میں آیا تو اس نے وہاں پر ایک بلکل نئی بڑی وشال ٹرین کو دیکھا نئی ٹرین دیکھ کر بھولا خوش ہو گیا اور من ہی من سوچنے لگا ارے واہ لگتا ہے ہماری کمپنی میں نئی ٹرین آئی ہے اسے چلا کر تو بہت مزہ آئے گا اور لگتا ہے اسے چلانے کا موقع تو مجھے ہی ملے گا تب ہی بھولا کو کمپنی کا منیجر آفیس میں بلاتا ہے بھولا من ہی من خوش ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسے نئی ٹرین چلانے کے لیے کہا جائے گا منیجر کے آفیس میں جاتے ہی منیجر بھولا کو ایک آدمی سے ملواتا ہے بھولا یہ ڈیویڈ ہیں یہ نئی ٹرین چلائیں گے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا پورا سہیوک کرو جی منیجر صاحب بھولا ڈیویڈ کے سامنے تو کچھ نہیں کہتا لیکن ڈیویڈ کے جانے کے بادوں منیجر سے کہتا ہے لیکن منیجر صاحب میں تو تیس سالوں سے آپ کے ہاں کام کر رہا ہوں آپ مجھے وہ ٹرین چلانے کا موقع کیوں نہیں دے رہے بھولا تم بات کو سمجھو وہ ٹرین نئی ہے نئی تکنیک سے بنی ہے تم اسے نہیں چلا پاؤگے لیکن میں سیکھ تو سکتا ہوں منیجر صاحب بھولا وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہارے کیا وہ کوئی بھی پرانا ٹرین 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 نہیں چلا پائے گا اور ہم دھیرے دھیرے اب نئی ہی ٹرین لائیں گے یہ سن کر بھولا کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اب اس کی اور اس کے دوستوں کی نوکری جانے والی تھی بھولا بہت سوچ بچار کرتا ہے تب ہی اس کے من میں ایک اپائی آتا ہے اور وہ منیجر کے پاس جا کر کہتا ہے منیجر صاحب آپ کو ہماری ایک بات تو ماننے ہی پڑے گی ہاں ہاں بھولا کہو کیا بات ہے منیجر صاحب آپ ہمیں ایک آخری موقع دیجئے ہماری اور نئی ٹرین کی دوڑ کروا دیجئے اگر ہم دوڑ میں جیت گئے تو آپ کو ہمیں نئی ٹرین چلانے کی ٹریننگ دلوانی ہوگی اگر ہم ہار گئے تو ہم نوکری جھوڑ کر چلے جائیں گے منیجر بھولا کا پرسام مان لیتا ہے اور نئی ٹرین اور بھولا کی ٹرین کی ایک دوڑ ہوتی ہے بھولا کا تدروبہ کام آتا ہے اور وہ نئی ٹرین سے دوڑ میں جیت جاتا ہے سبھی ٹرائیور بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جیت ہوئی تھی اب پرانی تقنیق اور نئی تقنیق دونوں مل گئے تھے بھولا اور اس کے ساتھ ہیوں کو نئی ٹرین چلانے کی ٹریننگ دی گئی اور بھولا پھر سے خوشی خوشی ٹرین چلانے لگا اور وہ بھی ڈیویڈ کے ساتھ مل کر بھائی واہ بھولا انہیں ثابت کر دیا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کھلونے اور بونوں کا بچاؤ ٹنکپور گاؤں میں جنگل میں ایک بونوں کی گفہ تھی اس گفہ میں بونے کافی سمیسے رہا کرتے تھے اور وہ کبھی کبھی گھومنے کیلئے باہر گاؤں میں بھی آیا کرتے تھے چھوٹے ہونے کے کارن انسانوں کی نظر کبھی ان پر نہیں پڑتی تھی گاؤں والے اور بونے کافی سمیسے بینا ایک دوسرے کو دیکھے وہاں رہا کرتے تھے لیکن ایک سال کافی بارش ہونے کی وجہ سے بونوں کی گفہ تباہ ہو گئی نگی کا سارا پانی بونوں کی بستی میں گھسنے لگا ان کے گھر کوٹنے لگے اے بھکوان اس بڑھ ساتھ نے تو سارے گھر تباہ کر دیئے اب تو نیا گھر بنانا ہوگا چلو سرپنچ سے بات کرتے ہیں سبھی بونے مل کر اپنے سرپنچ کے پاس گئے سرپنچ جی جلدی جلدی نئے گھر بنانے کا انتظام کریے برساتوں کے موسم میں سارے گھر برپاہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن گھر بنائے گا کون سرپنچ کی بات سن کر ایک بونے نے کہا ہم بنائیں گے میں نے گاؤں کے بچوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے ان کے پاس نئے نئے طریقے کے کھلونے ہیں ہر طرح کا کھلونہ ہے جن سے گھر بھی بنایا جا سکتا ہے سرپنچ نے بونے کی بات سن کر کہا کیا کہا ایسی بات ہے تو جاؤ ان کھلونوں کو یہاں لے آؤ سرپنچ سے آگیا لے کر کچھ بونے ہمت کر کے گاؤں میں گئے اور وہاں سے انہوں نے بچوں کے کھلونے لانے کا سوچا چلو دوستو وہ پنکو کا گھر سب جانتے ہیں نا اس کے پاس سو سے بھی زیادہ کھلونے ہیں کچھ کھلونے جو ہماری ضرورت کے ہیں آج رات ہم گھائب کرتے گے وہ سبھی رات کو چوری چھپے پنکو کے گھر گئے بونوں نے پنکو کے کھلونوں میں سے اپنے کام کے کھلونے اٹھائے اور انہیں دیکھا گئے ارے واہ چلو گھر بناتے ہیں بونوں کا سرپنچ بھی کھلونوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا ارے واہ یہ تو واقعی میں انسان کی بنائی ہوئی نایاب چیز ہے لیکن صبح اٹھنے پر جب پنکو نے دیکھا کہ اس کے کھلونے گائب ہیں تو وہ دکھی ہو گیا پاپا پاپا میں نے آنگن میں اپنے کھلونے رکھے تھے سارے کھلونے گائب ہیں بیٹا کیوں پریشان ہو رہے ہو اپنے بچے کو روتا دیکھ پنکو کی ماں نے اسے ایک اپائے بتایا ایک اپائے لگاتی ہوں آج رات اگر چور آیا تو ضرور اس کا پتہ چل جائے گا تو ایسا کر اپنے پرانے کھلونے پر میری نیل پالش کی شیشی لگا دیں سارے راستے وہ گرتا جائے گا اور ہم اسے پکڑ لیں گے ہو یہ ٹھیک رہے گا ماں پنکو نے ویسا ہی کیا رات ہوتے ہی بونے پھر سے کھلونے اٹھانے آئے بونے پنکو کے کچھ کھلونے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے لیکن سارے راستے میں نیل پالش گرتی گئی اور نیل پالش کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے پنکو بونوں کے دیش تک آ پہنچا پنکو کو دیکھ کر بونے حیران ہو گئے بونوں نے پنکو کو اپنے ساری سمسے بتائی ہم تو یہی پر رہتے ہیں برسوں سے لیکن وہ کیا ہے نا برسات میں ہمارے گھر ٹوٹ گئے ہیں ہم نئے گھر بنا رہے ہیں ہمارے پاس آزار اور مشینیں نہیں ہیں تمہارے کھلونے دیکھ کر لگا کہ ہم جلدی بنا پائیں گے اچھا تو یہ بات ہے کیا تم میرے کھلونے جلدی ہی واپس کر دوگے بلکل گھر بننے ہی والے ہیں ہم دو تین دن میں تمہارے سارے کھلونے واپس کر دیں گے دوز وادہ کرو وادہ اور پنکو کے کھلونوں کے سہایتہ سے جلد ہی بونوں نے اپنے سارے گھر بنا لیے بونوں نے پنکو کا شکریہ کیا اور کھلونے چوری کرنے کے لیے اس سے معافی مانگی شکریہ دوز تم نے ہماری مدد کی ہمارے گھر تیار ہیں لیکن وہ چوری کے لیے ہمیں معاف کرنا